ہر روز قریب دس ہزار سنکرمیت مریج، بیالیس سے پیتالیس لوگوں کی موت اور اسپطالوں میں مریجوں کی لگاتار بڑھتی تعداد راجستان سرکار کے سامنے بڑھتے کورونا سنکرمنٹ کو لے کر کافی ساری چنوتیاں ہیں کس طرح سے تیاریاں ہیں ہم سے بات چت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں راجستان کے سواست منتری ڈاکٹر رگو شرما سچمچ بہت بڑی چنوتی ہے کیونکہ جس طرح کے نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں آس پاس کے اپنے راجستان کے باہر کے راجیوں کو لے کر اور لگاتا ہے راجستان میں جس طرح سے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں سرکار کی تیاری کے بارے میں بتائیے پوری دیش کے حالات بھائی ہوئے ہیں مہاراستہ کے لے میں 67,000 پوزٹیف کیسز پڑھے آ رہے ہیں گجرات، مدی پردیش، چتیس گھڑ، پنجاب، ہریانا، دلی، یوپی کوئی پردیش اچھوٹا نہیں ہے سنکرمن کی چپیٹ سے راجستان نے تو پہلے بھی شاندار طریقے سے نینتریت کیا تھا ہماری مرتیدار بھی کم تھی ہماری ریکاوری بھی شاندار تھی پردان منتری جنے خود نے تاریخ کی ہمارا ٹریٹمنٹ پروٹوکول بھی پورے دیش میں سراغ گیا ہے ابھی بھی چنوٹی بڑی ہے لیکن پردیش کی سرکار ہماری لوگپری ہے مکہ مانتری اشوک گلو جی کے نیترات میں کوئی کور کسر اس بار بھی ہم نہیں چھوڑیں گے لیکن چنتہ کا ویشہ یہ ہے کہ پچھلی بار ایک دن میں یہاں سب سے زیادہ پوزیٹیو کیس آئے تھے 3200 مرتیو بہت کم تھی لوگوں میں ڈھر بہت تھا انساسیت لوگ بہت زیادہ تھے اس بار سنکرمان دس آزار بار کر گیا پڑھڑے 42 موت کل تھی پچھلی بار میکسیمم مرتیو ایک دن میں 20 تھی آج بیالیس ہے آپ بتائیے یہ انساسن جو چھوڑ رہے لوگ جو ڈر ختم ہو گیا لوگوں میں ماں ماری سے لڑائی زمین پہ زیادہ لڑی جاتی ہے اسپطالوں کے بجائے ہم نے فیسلیٹیز خوب ڈاولپ کی ایک سال میں آئی سیو ڈاولپ کی ہے آئی سیو بیڈ ہے سینٹرلائز اوکسیجن سیسٹم ہے اوکسیجن سپورٹیڈ بیڈ ہے سامانی بیڈ ہے کوئٹ کیئر سنٹر ہے ڈے کیئر فیسلیٹی ہے پوشٹ کوئٹ کیئر فیسلیٹی ہے اوکسیجن جنریشن کے پلانٹ لگائے ہیں ریمڈی سیویر اور ٹوشلیز میں نشلک دے رہے ہیں پلازما تیریپی کی سویدہ بارہ جگہ ہے ان سب کے بہوزور اتنی زیادہ سنکھیا میں پوزیٹیف کیس آ رہے ہیں سکسٹی سیون تھاؤزن ایکٹیو کیس راجے میں ہو چکے ہیں ہر روز بڑھ رہے ہیں کارن کیا ہے لوگ لاپروہ ہو گئے ماسک نہیں لگا رہے ہیں دو اج کی دوری نہیں بنا کے رکھ رہے ہیں ہاتھ بار بار سینٹائز نہیں کر رہے ہیں بھیڑ میں ناوشک روپ سے اکٹا ہو رہے ہیں پہلے جو سنکرمان تھا پہلے دور کا وہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو سنکرمی کرتا تھا جو سنکرمان ہوا میں ہے جو رٹی پیسیہ ٹیسٹ ہے سب سے وشوشنی ٹیسٹ ہے جو اس ٹیسٹ سے بھی پتہ نہیں چل پا رہا ہے کوئی سنکرمیت ویکتی ہے بھیڑی ناوشک رہا ہے یا بینٹی لیٹر پیلے ناوشک رہا ہے اس کو بچانا مشکل ہو رہا ہے پہلے ینگ ایج گروپ میں نہیں تھا اب ینگ ایج گروپ میں آگیا پہلے گاؤں میں نہیں تھا اب تیس پرسنٹ گاؤں میں آگیا اب کمب میں چھتیس لاکھ لوکسنام کر رہے ہیں دوڑے لاکھ تو تین لاکھ تو راجستان کی بھی ہوں گے لوٹیں گے کتھے سادو سنکرمیت ہوئے ہیں اب جب سارے راجیوں کی حالت بھائی ہوئے ہیں تو پرواسی راجستانی لوٹ کے آئیں گے وہ بھی سنکرمن لے کے آئیں گے یہ چنوتیاں ہمارے سامنے ہیں اوکسیجن بھارت سرکار نے نینتریت کر دی سپلائی جو پلانٹ ہمارے ہیں ان کو بھی اپنے انڈر میں لے لیا اوکسیجن کا الوکیشن پروپر ہو کیونکہ اس بیماری میں سب سے زیادہ ضرورت اوکسیجن کی پڑتی ہے سیکنڈلی ویکسین ہم کو پریابت ماترہ میں ملے 45 سال کے لوگوں کی جو کٹیگری بھارت سرکار نے تے کی 2 کروڑ 9 لاکھ لوگ یہاں ویکسینیٹ کیے جانے تھے 5 لاکسیجر ویکسین پڑے ہم لگانے لگے تھے ہماری 7 لاکھ پڑے لگانے کی تیاری تھی تب ہی جو یہ 2 کروڑ 9 لاکھ لوگ ہیں ان کو ہم ایک ڈیڑ مہینے میں ویکسینیٹ کر پاتے ہیں اب ہمارے پاس ویکسین کتم ہو گئی 1 لاکھ رہ گئی بورڈ لگانا پڑا کہ ویکسین نہیں کر پائیں گے ہے ہی نہیں پھر 10 لاکھ ویکسین دی کل 4 لاکھ دی 14 لاکھ ویکسین 2 دن میں لگا دیں گے ہم جب ہمارے پاس سٹوریج کیپیسٹی پوری ہے تو ہم کو بمپر سٹوک کیوں نہیں دے رہے ہیں ایک کروڑ ویکسین چاہیے تاکہ 15 دن تک ہم 7 لاکھ لوگ پڑے کے حساب سے ویکسینیٹ لوگوں کو کر پائیں وہ بھی نہیں ہے ریم ڈی سی ویر اور ٹوشلی زمیب جن کمپنیوں سے ہم نے ریٹ کونٹرٹ کر رکھا تھا انہوں نے سپلائی دینا بند کر دیا تو ریم ڈی سی ویر کی ڈکت پردیش پہ آ رہی ہے بھارت سرکار کو چاہیے ایک ٹرانسپرینٹ سسٹم ڈیولپ کرے کتنی ویکسین پروڈکشن ہو رہی ہے کتنی وہ ڈیمانڈ کے آدھار پہ راجیوں کو سپلائی کر رہے ہیں اوکسیجن کے لیے بھی ماب دند اپنانا چاہیے اور یہ انجیکشنس جو ہیں ان کے لیے بھی راجستان کوئی کمی نہیں رکھ رہا ہے ہم وہ ہر سٹیپ اٹھا رہے ہیں دو لاکھ بیٹ ہم ڈیولپ کر دیں گے کوئیڈ کیئر سینٹر میں اوکسیجن کہاں سے لائیں گے وہ تو بھار سرکار دے گی انجیکشن کہاں سے لائیں گے وہ بھار سرکار کو کرنا ہے ویکسین کہاں سے لائیں گے وہ بھار سرکار کو کرنا ہے ہماری تیاریاں پوری ہے ہم پہلے بھی کرونا میں رول موڈل بنے تھے ہمارا بھلوڑا موڈل رام گنج موڈل اور ہمارا ٹریٹمنٹ پروٹیکل پردان منتری نے تحریف کی اس کی ابھی بھی ہماری تیاری پوری ہے اب یہ پندرہ دن کا جن انوساسن پکوارا آج سے ہم نے اناؤنس کیا ہے اگر لوگ ماسک لگائیں گے گھر سے انہوشک روپ سے نہیں نکلیں گے تو ہم سنکرمان کی چین کو توڑنے میں کامیاب ہوں گے یہ لکش لے کے اور یہ پکوارا ہم نے گوشید کیا ہے لوگوں میں ڈر کھتم ہو گیا ہے انوساسن کھتم ہو گیا ہے ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ وہ ہی انوساسن رکھئے بینہ کاران گھر سے نکل رہے ہو وائرس ہوا میں ہے انفیکٹڈ ہو کے آؤ کے گھر پہ پورے پریوار کو انفیکشن دو گئے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ انوساسن کا پریشے دیں اب تک تو آپ ویکسین کی کمی کی بات کرتے رہے کاریب پچاس سے ساٹھ فیشتی ویکسینیشن سینٹر کو بیچ میں بند کرنے کی نوبت بھی آگے تھی کیونکہ وقت پہ نہیں مل پایتے ہمیں اب اوکسیجن کے علاوٹمنٹ میں بھی بھی بھید بھاو کا آروب مکھے منتری جی کی طرف سے لگایا گیا کہ اندر پہ کوئی خاص وجہ اس کی آپ چارٹ دیکھئے بجرات میں راجستان کے بارابر کیسے جائے وہاں پہ بارہ سو میٹرک ٹن اوکسیجن کا علاوٹمنٹ کیا بھارت سرکار نے ہمیں ایک سو چوبیس میٹرک ٹن یہ دورہ محفظن کیوں بھائی جب کیسے بارابر دونوں راجیوں میں تو ہم کو بھی بارابر اوکسیجن کی ماترہ دی جائے ہمارے یہاں بھی پیشنٹ کو اوکسیجن کی ضرورت ہے ٹرانسپرینٹ سسٹم نہیں ہے یہ کل کا چارٹ آپ دیکھنا وہ اپنے آپ میں سیلف ایویڈینس ہے اس لئے اسی سیستیتیاں پیدا ہوتی تو بولنا پڑتا ہے راجستان میں اوکسیجن کی ریمڈے سیر انجیکشن کی کہیں کمی ہے کیونکہ شکایتیں مریجوں کی یہی کہنا ہے کہ بجار میں یہاں تو ملنی رہی ہے کیونکہ آپ کی سرکار نے روک بھی لگا دی آپ تو کھلے کاؤنٹر پہ اوپن کاؤنٹر پہ بیچنے کہ کالا بجاری تو ہمیں ہونے نہیں دیں گے ایمار پی پہ سرکاری اسپتال میں تو ہم نشلک دے رہے ہیں لیکن کوئی پرائیویٹ ہے تو جو ایمار پی پہ کیمات ہے اس سے زیادہ کوئی وصولے گا تو پھر کانون اپنا کام کرے گا اسی پرکار ہم نے ٹیسٹ پورے کانٹری میں پرائیویٹ لیبوریٹریز میں سب سے سستی در کیے ساڑھے تین سو کیونکہ ریزینٹ کی کم کیمت کم ہو گئی تو جو اسپتال آنہ کا نہیں کریں گے ٹیسٹ کرنے میں ان کی خلاب بھی سکتے ایکشن لے گے کوئی کور کسر سرکار نہیں چھوڑے گی ہم اس کی چین کو توڑ کے رہیں گے اور رہستان پھر ایک بار موڈل بنے گا کورونا ہرے گا ہم جیتیں گے پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا جب کورونا سنکرمن کے معاملے آرہے تھے کیندری سرکار کی طرف سے ریلوے کوچ تک کو یہاں تک کی کئی انسٹویشن کو بھی انہوں نے ایک طرح سے کوویڈ ڈیڈیکیٹڈ چینٹر بنایا تھا اس بار اس طرح کی شاید کوئی بڑی پہل راجیوں کے لیے کیندر کی طرف سے نظر نہیں آ رہی کیا آپ لوگ بھگوان بھروسے نہیں ہیں اس بار میں کیا کمنٹ کروں پردان منتری جی دین میں دو لاکھ لوگوں کی ریلی سمبوتیت کر رہے ہیں اور شام کو آکے دیش کے لوگوں سے ویسی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں دو گج کی دوری برا کے رکھو انساسن کا پریچے دو ماسک لگاؤ ریلی میں ایک آدمی ماسک لگایا نہیں دیکھ رہا ہے دو لاکھ کی بھیڑ ہے یہ جو چیزیں جب دیش کی جنتہ دیکھتی ہے تکلیف ہوتی ہے لاشوں کی ڈھیڑ لگے ہوئے ہیں کیوں لگی ہوئی ہے انتیم سانسکار کے لیے دیکھنے رہے ہیں کیا ریلی ضروری ہے یا لوگوں کی جیون رکھشہ ضروری ہے یہ تیہ کرنا بھارت سرکار کو ہے ایک آخری سوال سر کیا راجستات میں اوکسیجن کی یا ریمڈیسن انجیکشن کی کمی ہے اور دوسرا کیا کرونا کا جو ابھی سیکنڈ ویو جس کی بات چل رہی ہے یہ شروعاتی ہے یا پیک پر ہے کیونکہ آپ نے ویششکیوں سے بھی بات کی ہے ڈاکٹروں سے بھی لگاتار سمپرک نہیں ہے کوئی نہیں کہہ سکتا اس کی پیک کب آئے گی ابھی تو یہ لگاتار بڑھ رہا ہے دوسری بات ریمڈیسی ویر ہمارے پاس چودہ ہزار انجیکشن ہے ہمیں ضرورت ایک لاپ کی ہے ہمارا ریٹ کونٹریکٹ ہو چکا ہے ان کمپنیوں کو کہندر باد کریں کہ ہماری جتی demand ہے اس کے انوروپ ہم کو سپلائی ملے تو یہ تھے راجستان کے سبسط منتری ڈاکٹر رہوش شرما جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ کیندر کو کم سے کم دوائیوں کے اوکسیجن کے آونٹین میں بید باؤ تو نہیں کرنا چاہی اور لوگوں سے بھی اب لاپروائی چھوڑنے کی بھی انہوں نے انوروت کیا ہے کیمرامن دینیش کمعوت کے ساتھ سری وچن جائپور نیوش 24 موسیقی 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 موسیقی